وہ نبی جس کی زمین آسمان پر نبورت شائی ہوئی ہے نبیوں کا بھی نبی ہے قائنات کا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک نور کی تجلی پڑی کہاں سے؟ ارش کے اوپر ارش کتنی دور ہے تو کوئی جان نہیں سکتا ایک تجلی کہاں پڑی کوہتور پر موسیٰ علیہ السلام بیروش ہو کے گرگا ہوش نہیں آیا کئی دن اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہاں سے اٹھایا بیت اللہ سے کہاں پہنچایا فلسطین بیت المقدس میں دو نفل پڑوا ہے برہاں کو وہاں باندھا ایک قدم پہ پہلا آسمان اور آپ کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے سکم دیا ساتوں آسمان کو سجادو ہمارے حبیب کی سواری آ رہی ہے پہلا آسمان فرشتوں نے استقبال کیا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرا آسمان عیسی علیہ السلام اور زخریہ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام نے استقبال کیا پانچھے آسمان پر حارون علیہ السلام نے استقبال کیا چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ساتھے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا اور پھر صدرت المنتہا جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے آگے کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے صدرت المنتہا پہ جبریل بھی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ آگے گیا تو میں جل جاؤں گا ایک قدم بھی گیا تو جل جاؤں گا آگے میں نہیں جا سکتا آپ جانو آپ کا رب جانے تو عرش کے دروازے کھلے اور ایک تخت اترا تخت پر اللہ کے حبیب کو اللہ نے مٹھایا پھر اس کا اللہ نے اوپر اٹھایا آج تک عرش کے دروازے کسی کے لئے نہیں کھلے جب سے بنا ہے آج محمد مصطفیٰ کے لئے کھل گئے اور آج تک عرش کے اوپر کسی نے قدم نہیں رکھا حبیب اللہ ہے جس کے قدم نے عرش کی زمین کو چھوہ جاکے اوپر سے سلام آ رہا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی ذات سلام پیش کر رہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا عرش تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا اور اس کی پرواز عرش تک ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا جنت سے اور اس کا کوئی مقام نہیں مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے